الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعظ باللہ من الشیطان الروجین بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ایک سبق ایک کہانی جی ہاں ایک حکایت ایک واقعہ ایک کہانی سچی کہانی جو ہم سننے کی سادت حاصل کرتے ہیں اور پھر اس سے حاصل ہونے والا سبق اس پر عمل کی نیت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے صدقے ہمیں بھی نیکیاں کرنے کی سعادت اور توفیق مرحمت فرمائے مدنی چینل کے ناظرین آج جو واقعہ سلسلے میں شامل کرنا ہے بڑا ایمان افروز واقعہ حضرت سیدنا ابراہیم خواس رحمت اللہ تعالی اللہ تبارک ترک بہت بڑے والی بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے آپ کا حضرت ابراہیم خواس رحمت اللہ تعالی کا ابن جوزی رحمت اللہ تعالی اس کو اپنی کتاب میں نکل فرماتے ہیں فرماتے ہیں ایک دن حضرت سیدنا ابراہیم خواس رحمت اللہ تعالی نے کچھ یوں ایک واقعہ بیان فرمایا خود اپنے ساتھ پیش آنے والی بات آپ نے بیان فرمائی فرماتے ہیں کہ میں روزانہ دریاء کی جانب جایا کرتا تھا اور کچھ ٹوکریاں بنا کر خجور کے پتوں سے اور اس کی ٹہنیوں وغیرہ سے ٹوکریاں بناتا اور دریاء کے جنرے ڈال لیا کرتا تھا فرماتے ہیں ایک دن دو دن تین دن اس طرح کا معاملہ ہوا نہ جانے کیا ہوا اس عمل کے اس کام کے کرنے کے بعد میرے دل میں عجیب سی ایک خوشی وہ پیدا ہونے لگی مجھے سکون ملنے لگا اتمنان چین نصیب ہونے لگا حضرت عبرہیم خواس رحمت اللہ اتلی ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں نے اپنا معامل بنا لیا ایک عرصے تک میں یہ کام کرتا رہا روزانہ کچھ ٹوکریاں بناتا اور اس دریاء کے اندر ڈال دیا کرتا تھا اور وہ بہ کر ایک سمت میں چلی جایا کرتی تھی ایک دن دل میں خیال آیا عبرہیم خواس دیکھ تو صحیح یہ ٹوکریاں جاتی کدھر ہیں ان کا بنتا کیا ہے ہوتا کیا ہے ضائع ہو رہی ہیں کسی کے کام آ رہی ہیں کیا ہو رہا ہے کیا معاملہ ہے حضرت عبرہیم خواس رحمت اللہ اتلی ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں روز ٹوکریاں ڈالا کرتا تھا اس دن ٹوکریاں میں نے بنا کر دریاء میں ڈالی نہیں بلکہ خود جس سمت دریاء بہ رہا تھا جس طرف ٹوکریاں جایا کرتی تھی ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس طرف چلنا شروع کر دیا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا فرماتے ہیں کئی گھنٹے سفر کے بعد میں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں دریاء کے کنارے ایک بوڑی عورت بیٹھی آنسو بہا رہی تھی حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے میں اس کے پاس گیا میں نے اس سے پوچھا اس بوڑیہ سے کہ آپ کیوں آنسو بہا رہی ہیں آپ کیوں رو رہی ہیں اس نے کہا میں ایک بیوہ عورت ہوں بوڑی عورت ہوں میرے پانچ یتیم بچے ہیں روزانہ اس دریاء کے اندر اس جانب سے ٹوکریاں بہتی ہوئی آیا کرتی تھی ایک دن جب میں یہاں اپنے روزگار کو تلاش کرنے کے لئے رزق کی تلاش کرنے کے لئے جب میں یہاں آئی میں نے دیکھا کہ ٹوکریاں بہتی ہوئی جا رہی ہیں میں نے انہیں نکال لیا اور پھر بیچ کر انہیں فروخت کر کے میں نے جو رقم حاصل ہوئی اس سے اپنے بچوں کی پرورش کی اپنے بچوں پر لگایا اسے اگلے دن میں پھر آئی پھر یہی ہوا وہی مخصوص وقت وہی مخصوص مقدار اور یہی دریا اور اسی سم سے آتی ہوئی ٹوکریاں بہتی ہوئی ٹوکریاں میں نے پھر نکال لی اور پھر میں نے جا کر انہیں فروخت کیا یوں سلسلہ چلتا رہا میں روز آتی روز بہتی ہوئی ٹوکریاں کو اٹھاتی اور بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا کرتی تھی اب کیوں رو رہی ہیں کہنے لگی بات دراصل یہ ہے کہ روز ٹوکریاں آیا کرتی تھی لیکن افسوس آج ابھی تک ٹوکریاں نہیں آئی اور میں ان کے انتظار میں بیٹھی ہوں ایک طویل عرصہ حضرت سیدنا ابراہیم خواس رحمت اللہ تعالی یہ سارے کے سارا معاملہ کرتے رہے تھے آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری کفالت میں میرے ٹوکریاں بہا دینے سے ایک پورے کا پورا گھرانہ پل رہا ہے ایک بوڑی عورت اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے اور وہ یتیم بچے ہیں جو پانچ میری ان ٹوکریاں سے پل رہے ہیں حضرت ابراہیم خواس رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اور زیادہ بنا کے ٹوکریاں بہاتا تاکہ ان کا اور اچھی طرح سے گزارا ہو جاتا حضرت ابراہیم خواس رحمت اللہ تعالی اس بوڑی عورت سے فرمایا فرما آج تمہارے کھانے کا انتظام میں کروں گا حضرت ابراہیم خواس رحمت اللہ تعالی نے اسے گھر روانہ کیا اور آپ رحمت اللہ تعالی مختلف سامان کھانے پینے کا دیگر جو اشیاء ضرورت کی تھی حضرت ابراہیم خواس رحمت اللہ تعالی نے وہ ساری خریدیں اور لے کر اس بوڑیہ کے گھر پہنچے جب آپ وہاں پہنچے تو واقعی کیفیت یہ تھی قسم پرسی کا عالم تھا غربت چلک رہی تھی جلک رہی تھی صاف واضح تھا کہ واقعی یہ غریب لوگ ہیں حضرت ابراہیم خواس رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں ایک عرصے تک ان لوگوں کی خدمت کرتا رہا انہیں اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء ان کی ضروریات جو ہے وہ دیتا رہا ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالی کی برگہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس عمل کو قبول فرمائے کہ جو میں کیا کرتا تھا یہ حقائط کس قدر پیارا درس ہے اس کے اندر کہ یتیموں کی کفالت کرنا یتیموں کا بھلا کرنا ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کا طریقہ ہے جی ہاں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یتیم بچوں اور بچیوں کے حقوق ادا کریں اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی شخص کو یتیم کی کفالت کا یتیم کی پرورش کرنے کا یتیم کی ضروریات کو پورا کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے اگر شرف عطا فرمایا ہے کسی کو تو خوش دلی کے ساتھ اس پر عمل کریں اسلام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یتیموں کے ساتھ بھلائی کی بڑی ترغیب ہے بڑے فضائل ہیں بڑے کمالات ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو دنیا میں بھی بیش بہا دولت بھی عطا فرماتا ہے مقام و مرتبے سے بھی نوازتا ہے اور آخرت میں جو فضل اور جو کرم ہوگا اس بندے پر وہ اس سے جدا ہے اگر ہم اللہ والوں کا مبارک انداز دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کا مبارک انداز دیکھیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک انداز کیا ہے جب بھی کھانا تناول فرماتے جب بھی کھانا تناول فرماتے آپ کے دسترخان پر کوئی ایک یتیم بچہ موجود ہوا کرتا تھا جس کو آپ کھانا کھلایا کرتے تھے جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین یہ ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ اللہ کے پیرے معبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ بغیر یتیم کے کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے کیسی محبت کیسی الفت کیسا پیار اور اللہ کے پیرے معبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر کیسا عمل ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلکہ بعض وقت ایسا ہوتا کہ آپ التزام فرمایا کرتے تھے ایک بار ایسا ہوا دوپہر کے وقت کھانا تناول فرمانے لگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کسی شخص سے فرمایا کہ بھئی یتیموں کو بلا کر لاؤ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہوں گے اتفاق ایسا اس دن کوئی نہ آیا اور دوپہر کا وقت تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک انداز یہ تھا کہ آپ ستو آپ کے لئے کوٹے جایا کرتے تھے اور کھانے کے بعد آپ وہ تناول فرمایا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تناول فرمایا اور اب ستو کوٹ دیے گئے تھے کھائے نہیں تھے آپ نے اتنے میں ایک یتیم بچہ آ گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اٹھا کر اسے پیش کر دیئے اور ارشاد فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ تم نے دھوکہ کھایا ہے یعنی جو تمہیں دینا تھا اس میں سے کوئی کمی نہیں ہوئی خود عیسار کر دیا خود قربانی دی خود آپ نے اس یتیم بچے کو فوقیت دی اپنے آپ پر اور جس شیعہ کی خود کو ضرورت تھی یہ جو خود تناول فرمانا چاہتے تھے خود جو چیز نوشے جہاں فرمانا چاہتے تھے آپ نے دوسرے مسلمان کے لیے اس یتیم بچے کے لیے آپ نے اس کو عیسار کر دیا دے دیا پیارے والمحترم اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ایسے بے شمار مدنی پھول ہیں کہ ہمیں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اچھا برکاؤ کرنا چاہیے جبکہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ یتیم کو اس کا حق بھی نہیں دیتے بلکہ یتیم کا مال اس کی دولت اس کی جہداد اس کی زمین اس کی پروپرٹی اسے بھی حضم کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہم اس کا حصہ بھی لے لیں عام طور پر اور وراثت کے معاملات کے اندر ایسا بہت دیکھنے کو ملتا ہے سننے کو ملتا ہے اس طرح کی باتیں معاشرے کے اندر عام طور پر سنی اور کہی جاتی ہیں کسی شخص کا انتقال ہو گیا یتیم بچے ہیں اس کے اب ان یتیم بچوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے عزیز و خارب رشتہ دار جی ہاں سگے رشتہ دار وہ بھی تیار رہتے ہیں اس بات کے لیے کہ یہ زمین یہ جہداد یہ دولت یہ بینک یہ بیلنس یہ مکان یہ ہمیں مل جائے اور یہ جو یتیم بچے ہیں انہیں محروم کر دیا جائے جہاں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں حالانکہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اچھا برطاو کرنا اللہ کے پیرے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان کے مال کی حفاظت کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی بلکہ خود نابالغ بچہ جب تک وہ خرید و فروغ پیسہ خرچ کرنا دیگر معاملات کا جب تک اسے شعور نہیں آ جاتا اس کے برسا کو اس کے سرپرست کو اس کی رقم یتیم کو دینے کی بھی ممانعت ہے منع کیا گیا ہے لیکن ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ یتیم کی زمین پر قبضہ کر لینا اس کے پلوٹ کو ہتیار لینا اس سے جھوٹ بول کر سائن لے لینا دستخط کروا لینا کہ تمہیں زمین تمہارے نام کی جا رہی ہے یہ جھانسہ دے کر اس کے نام زمین کو اپنے نام پر منتقل کروا لینا اس طرح کے معاملات ہم اپنے معاشرے کے اندر سنتے رہتے ہیں پیارے اور محترم اسلامی بھائی امدنی چینل کے ناظرین یتیم کے ساتھ بھلائی کرنا خیرخواہی کرنا اس کا بھلا چاہنا اس کے جان مال کی حفاظت کرنا اس کے حقوق کو ادا کرنا اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب ارشاد فرمائی ہے اسلام کی تعلیمات بہت پیاری ہیں بڑی پیاری ہیں بالخصوص یتیم کے حوالے سے جس کا سرپرست جس کا والد انتقال کر گیا ہے اور وہ نبالگ بچہ ہے یا بچی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اس کے لیے رہبر و رہنمہ اصول ہیں جو اس کا سرپرست ہے اس نے مال اگر اس کا خرچ کرنا ہے کیس انداز میں خرچ کرنا ہے اس کے کھانے پر بھی خرچ کرنا ہے یا اس کی ضروریات پر بھی خرچ کرنا ہے اس کے بھی اصول قائد قوانین بیان کیے گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو جی میں آیا وہ خرید لیا جو جی میں آیا وہ کھلا دیا جو جی میں آیا اس انداز میں روپیہ پیسہ بینک بیلنس اس کا صفایہ کر دیا جائے وہ بچہ جب تک بالغ ہو تو اس کے بینک بیلنس میں سے کچھ بھی نہ بچے ایسا نہیں ہے اسلام کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں بلکہ اس کا بھلا چاہنا خیرخواہی کرنا اس کے مال کی حفاظت کرنا اس کے روپے پیسے سے بھی میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا یہ مسلمان جو اس کا سرپرست ہے اس کے ذمہ داری بنتی ہے اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی تو نہیں ارشاد فرمایا اتنی بڑی بشارت اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے ارشاد فرمایا ایسے ہی جنت میں اللہ تبارک تعالی اس بندے کو میرا پروس میری رفاقت اور میری معیت اطاف فرماے گا جو یتیم کفالت کرنے والا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یتیم رشتہ داروں میں سے اگر کوئی ہو یا قبیلے میں سے ہے ذات میں سے ہے یا کوئی دور کا رشتہ دار ہے اور وہ یتیم ہو گیا ہے اس کی کفالت کریں اس کے ساتھ بھلائی کریں اس کے ساتھ اچھائی کریں اپنے بچوں کی طرح اسے رکھیں اس کی ضروریات کا خیال رکھیں جیسے اپنے بچوں کے لیے چیزیں خرید کر لاتے ہیں انہیں دیتے ہیں فل فرود کھانے پینے کی اشیاء اسی طرح اس یتیم بچے کی بھی کفالت کریں اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں اس کی جو طلب ہے جو جائز چیزیں ہیں ان ساری کے سارے معاملات کے اندر ہم شریعت کو ملہوز رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ملہوز رکھیں گے انشاء اللہ عز و جل اس کی برکت سے ہوگا کیا ہم اپنے حقوق کو ادا کرنے والے بنیں گے نبی پاک علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے والے بنیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے والے بنیں گے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمبرداری کریں گے تو انشاء اللہ الرحمن اس کی برکت ہمیں یہ نصیب ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی برکت اطاف فرمائے گا اور اللہ تبارک آخرت میں بھی عجر و سواب اطاف فرمائے گا اگر ہم نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو طویل ایک چپٹر ہے ایک باب ہے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا پہلے اسلام سے قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوہ سے قبل لوگ کس طرح سے ظلم کیا کرتے تھے یتیموں کا حق کھالیا کرتے تھے ناحق جو ہے ان کے مال میں تصرف کیا کرتے تھے اپنی مرضی سے من مانی جو ہے وہ فضول خرچیاں کیا کرتے تھے نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمائے اور جو سرپرست ہے جو یتیم کی کفالت کر رہا ہے اس کے لیے اسلام کے اندر ایسے رہبر اور رہنماء اصول ہیں کہ وہ انہی کے مطابق اس یتیم کے مال میں تصرف کر سکتا ہے مدنی چنل کے ناظرین ایک بات یاد رکھئے اگر کسی شخص کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے اس کی کفالت میں کوئی یتیم بچہ ہے اس کے رشتے داروں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تھا جیسے مثال کے طور پر بھائی کا انتقال ہوا اب دوسرا بھائی ان کے بچوں کی کفالت کر رہا ہے اور یہ جو بچے ہیں نابالنگ یہ مالدار ہیں ان کے نام جہداد ہے پروپرٹی ہے بینک بیلنس ہے اس طرح کا معاملہ ہے تو ان کے مال کو کیسے خرچ کرنا چاہیے کہاں خرچ کر سکتے ہیں کتنا خرچ کر سکتے ہیں کس انداز میں خرچ کر سکتے ہیں اس سب کے لئے معلومات لینا ضروری ہے جی ہاں آئیے دارالفتہ آل سنت کی جانب رجوع کیجئے شیخ طریقت امیر آل سنت کے مدنی مذاکروں میں شرکت کیجئے علم دین حاصل کیجئے انشاءاللہ اور رحمان یتیموں کے ساتھ بھلائی اور یتیموں کے ساتھ خیرخواہی کرنے کا ذہن بنے گا اور ان کے مال سے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں نہ حق جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ارشاد فرمائیے وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں آگ کو بھر رہے ہیں جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں اس لئے ہمیں یتیم کے مال سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے اس انداز میں کہ ہم اس میں تصرف کرنے والے ہوں اس کو کھانے والے ہوں اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ کرنے والے ہوں جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہاں یتیم کے مال کی حفاظت کرنا اس کی پرورش کرنا اس کی ضروریات کو پورا کرنا اس کے جو اس کے جائز اس کی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھنا یتیم کی کفالت کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑی نیکی ہے جیسے کہ پہلے حدیث پاک آپ نے سمارت فرمائی اللہ کے پہرے محبوب علیہ السلام نے اپنی مغیت کی بشارت ارشاد فرمائی ہے اس بندے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک شخص نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی دل سخت ہے اللہ کے پہرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی کا جو وظیفہ ارشاد فرمائی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرمائی یتیم کے سر پر ہاتھ پیرا کرو یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کرو جی ہاں یہ وہ نیکی ہے جو بندے کے دل کو نرم کر دیتے نرم دل نصیحت کو قبول کرتا ہے نرم دل آنسو بہانے میں مذہگار ثابت ہوتا ہے نرم دل اللہ تبارک اللہ کی یاد میں آنسو بہانے میں معاون ثابت ہوتا ہے جی ہاں یہ دل کی سختی ہی تو ہے جو اللہ تبارک اللہ کی بارگاہ سے بندے کو دور کر دیتی ہے یہ گناہوں کی نعوستی تو ہے جو بندے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور کر دیتی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک بندوں کے رستے پر چلیں اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ان کے مطابقی زندگی گزارنے والے بنیں انشاءاللہ الرحمن جب ہم ایسا کریں گے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے وہ انعامات وہ نوازشات وہ فضل وہ کرم ملے گا جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے یتیم بچوں کے ساتھ بھلائی کریں گے جی ہاں جن کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے کوئی سرپرس نہیں ہے اور جن کا سرپرس جن کا والد دنیا سے چلا گیا ہے جب ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں گے انشاءاللہ الرحمن یتیم کے ساتھ بھلائی کرنے کی نیکی ہمیں دنیا میں بھی سکون دے گی اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لئے قرار اور چین کا باعث بنے گی آپ دیکھئے حضرت ابرحیم خواس رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ جو میں ٹوکریاں بھایا کرتا تھا اس کے بعد مجھے دلی طور پر چین اور سکون نصیب ہوا کرتا تھا یہ بھی ذہن ہونا چاہیے کہ جب نیکی کریں کسی کے ساتھ حد تل امکار اسے چھپائیں لوگوں کے سامنے اظہار نہ کریں بے جا اظہار نہ کریں ہاں اگر اظہار کرنے سے کوئی شخص اس پر عمل کرنے والا بن جائے گا کسی کو ترغیب ملے گی اور اس طرح کا معاملہ ہے کوئی چین یہ چامل ہے تو پھر ضرور اس کا اظہار کرنا چاہیے ورنہ حضرت ابرحیم خواس رحمت اللہ تعالی جیسے آپ اخلاص کے ساتھ ایک عرصے تک توکریاں بہاتے رہے بنا کر اور پھر آپ دیکھئے پتہ نہیں ہے کہاں جا رہی ہیں لیکن دل میں خوشی اللہ تعالی پیدا فرما رہا ہے جی ہاں جب ہم کسی مسلمان بھائی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں بالخصوص جب کسی یتیم بچے کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اس کی خیرخواہی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو سکون اطاع فرماتا ہے دل کا اگر سکون چاہیے ہے یتیموں کے ساتھ خیرخواہی کیجئے بھلائی کیجئے ان کا خیال رکھئے ان کی ضروریات کو پورا کیجئے محلے میں قرب و جوار میں آپ کے رشتہ داروں میں عزیز و اقارب میں کوئی ایسا ہے جس کا والد انتقال کر گیا تھا چھوٹے بچے ہیں یاد رکھئے یتیم اس وقت تک یتیم رہتا ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہے جو ہی بالغ ہوا اب وہ یتیم نہ رہا اب اس پر یتیم والے احکام نہ رہے اس لیے جو ایسے ہوں یتیم بچے ہوں ان کے ساتھ بھلائی کریں ان کے ساتھ خیرخواہی کریں اگر ہم اللہ کے طرح محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ یہاں تین یتیموں کی جس نے پرورش کی ارشاد فرمایا اسے رات کو قیام دن میں روزہ اور صبح و شام راہِ خدا میں جہاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا اللہ تبارک تعالی مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عامل کریں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اگر آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو وہ مبارک انداز ہے نماز عید کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں یتیم بچے کو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے گھر لے آئے اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امدہ لباس پہنوایا اسے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ تُو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا والد ہوں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تیری والدہ ہوں اور حضرت فاطمہ تُو زہرار رضی اللہ تعالی عنہ وہ تیری بہن ہوں جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین عید کا دن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز یہ ہے ہم بھی اپنے دل کو بڑا کریں کبھی اس طرح کا معاملہ ہو جائے داروں کے عزیز وخارب پڑوسیوں کے اگر آ جاتے ہیں عید پر تہوار پر اور اس طرح کے معاملات میں تو دل کو چھوٹا نہ کریں بلکہ بڑے دل کے ساتھ کچھ دلی کے ساتھ ان کی مدد کریں ان کی ضروریات کو پورا کریں انہیں کچھ دیں ان کی کفالت کیجئے انہیں کھانا کھلا دیجئے اگر بھوکے ہوں ضرورت ہو انشاءاللہ الرحمن اس کی برکت سے ہوگا کیا انشاءاللہ عزوجل زندگی میں وہ سکون پائیں گے آپ دلی طور پر وہ اتمنان نصیب ہوگا کہ جس کی لذت اور چاشنی آپ اپنے قلوب اور ازہان کے اندر محسوس فرمائیں گے ہمارے اصلاف بارک انداز کیسا ہوا کرتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک اور نیک بندے حضرت سیدنا حمد بن ابو حنیفہ یہ حضرت سیدنا داوود تائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں حضرت سیدنا داوود تائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جلیل قدر ولی ہیں بہت بڑے امام ہیں آپ کا واقعہ حضرت حمد بن ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ذکر فرماتے ہیں فرماتے ہیں ایک بار آپ کی کنیز نے آپ سے کہا حضرت داوود تائی رحمت اللہ تعالیٰ سے آپ کے لئے اچھا ستھرا چردی والا گوشت بناؤں آپ نے شاید پر میں بناؤں اس نے جب بنا لیا تیار ہو گیا اور جب کھانے کا وقت آیا حضرت سیدنا داوود تائی رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرمایا وہ جو فلان قبیلے کے یتیم بچے ہیں ان کا کیا حال ہے وہ کیسے ہیں تو بتایا گیا کہ وہ اسی حال پر ہیں جیسے ان کی کیفیت تھے جیسے ان کی حالت تھی حضرت داوود تائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ یہ گوشت جو میں نے اپنے لئے بنوایا ہے خواہش پر بنوایا ہے ارشاد فرمایے ان یتیموں کو دے دو وہ جو کنیز تھی آپ کی وہ کہنے لگی حضور آپ تناول فرمایے میں انہیں کچھ اور دے دیتی ہوں دیگر کوئی ان کے لئے معاملہ کر دیا جائے حضرت داوود تائی رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرمایا اگر میں کھاؤں گا میرے بدن کا حصہ بنے گا اور اگر انہیں دوں گا تو وہ میرے لئے عجر اور ثواب کا باعث بنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے اس وقت عجر اور ثواب اطاف فرمائے گا جب مجھے اس کی حاجت ہوگی جب مجھے اس کی ضرورت ہوگی آپ نے وہ سارے کا سارا گوشت جو تھا ان یتیم بچوں کے لئے تقسیم فرما دیا انہیں بھیجوا دیا مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے اسلام کی پیاری تعلیمات یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کا مبارک انداز آئیے ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ الرحمن ہمارے معاشرے میں ہمارے عزیز و اقارب میں جب کبھی کہیں ہمیں کوئی یتیم ملے گا اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنا جی ہاں ہاتھ پھیرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نیکی آتا فرماتا ہے اس سے دل نرم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیم ہوتی ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یتیموں کے ساتھ بھلائی کریں انشاءاللہ الرحمن جب ان کے ساتھ بھلائی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سوار دے گا اللہ کریم عمل کی سعادت اور توفیق مرحمت فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم